ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہو کان للاوابین غفورا جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے اگر تم صحیح ہو اگر تم نیک ہو تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہاری مغفرت کر دے گا وہ تو بڑا بخشنے والا ہے گویا کہ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم اپنے والدین کے لیے کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو سماج کو دکھانے کے لیے معاشرے میں نام و نمود کے لیے ریاکاری کے لیے دکھاوے کے لیے نہیں کرو کس کے لیے کرو اللہ کے لیے کرو اپنا فرض سمجھو اللہ کے بتائے وہ طریقے پر عمل کر رہے ہو یہ سوچ کر کے کرو اس لیے نہیں کہ رشدار اور خاندان کے لوگ کہیں گے اگر ہم نے بدسلوکی کی تو ہماری بڑی بے عزتی ہوگی ہمارے تعلق سے لوگ ترہ ترہ کی باتیں کریں گے اس لیے نہیں اس لیے کہ اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں اللہ جو کچھ بھی ہم اپنے والدین کے ساتھ کرتے تیری خوشنودی کے لیے کرتے ہیں اس کا صلح اس کا بدلہ اللہ تجھ سے چاہتے ہیں دنیا میں رشداروں کی زبان سے تعریف نہیں چاہتے ہیں اہل خاندان کی زبان پر اپنی برائی کے ڈر سے نہیں کرتے بلکہ اللہ تیری رضا کی خاطر کرتے ہیں اس لیے والدین کے ساتھ جو تم اتنی بڑی بڑی نیکیاں کر رہے ہو ان کے ساتھ جو حسن سلوک کر رہے ہو یاد رکھو کہ ان کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں میں اخلاص رکھنا ورنہ ساری نیکیاں رائے گاں برباد اور ضائع ہو جائیں گی اور تمہارا سارا کا سارا عامال خسارے کے ساتھ ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی